سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے کہ پرمنٹ ہارڈنس کو واشنگ سوڈا کے تروں کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے ہم دیکھیں گے کہ وارٹر میں ہارڈنس کیسے کاؤز ہوتی ہے ہارڈ وارٹر ہمارے پاس کیسے بنتا ہے کیا اس کی ریزن ہوتی ہے ہمارے پاس ہارڈ وارٹر میں ہمارے پاس کیلشم آئینز اور مگنیشم آئینز کی پریزنس کی وجہ سے اگر ان کے سالٹس جو ہیں وہ ڈیزولٹ فارم ہے ہمارے پاس وارٹر میں موجود ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہارڈنس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وارٹر ہارڈ ہو جاتا ہے تو کیلشم کے اور مگنیشم کے آئینز جو پرمنٹ ہارڈنس کوز کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیلشم اور مگنیشم کے سلفیٹ آئینز اور کلورائیڈ آئینز اگر موجود ہوں وارٹر میں تو وارٹر ہارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر کی پرمنٹ ہارڈنس کو ریموو کرنے کے کون سے طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک طریقہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں کیا چیز واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا کیا ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ ہوتا ہے اسے واشنگ سوڈا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس پر واشنگ سوڈا ایڈ کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہارڈنس ریموو ہو جاتی ہے پرمنٹ ہارڈنس ٹھیک ہے ٹیمپری ہارڈنس بھی ریموو کرنے کے لیے ہم واشنگ سوٹا ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جو ہمارے پاس پروسیجر آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں زیو لائٹ ٹھیک ہے زیو لائٹس کیا ہوتے ہیں زیو لائٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سپیشل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس میں سوڈیم آئنز موجود ہوتے ہیں یا ہائیڈروجن آئنز ٹھیک ہے سوڈیم آئنز یا ہائیڈروجن کے آئنز موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آئنز کی ایکسچینج ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو کیلشیم آئنز اور مگنیشیم آئنز ہیں وہ جو ہے اس کمپاؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور مگنیشیم اور سوڈیم کے جو آئنز ہوتے ہیں وہ سلفیٹ اور کلورائٹ بنا کے جو ہے وہ وارٹر کو سوفٹ کر دیتے ہیں ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو واشنگ سوڈا ہوتا ہے وہ ہم ایڈ کریں گر پرمنٹ ہارٹ وارٹر میں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کنٹینر میں ہارٹ وارٹر تھا جس میں ہمارے پاس کیا موجود تھا ہم لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیلشم سلفیٹ موجود تھا اس کیلشم سلفیٹ سولیبل تھا یعنی ایکویس فارم میں موجود تھا مطلب کیلشم کے آئنز اس میں موجود تھے تو ہم نے کیا کیا اس کے اندر کیا ایڈ کیا ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ واشنگ سوڈا ایڈ کیا مطلب اس کے اندر جو ہے ہم نے سوڈیم کاربونیٹ یا ہم نے سوڈیم کاربونیٹ یا واشنگ سوڈا ایڈ کر دیا اس میں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس رییکشن ہوا reaction میں ہمارے پاس کیا چیز بنے گی ہمارے پاس double displacement reaction ہوگا یعنی کہ جو calcium کے positive ions تھے ہم یہاں mention کرتے ہیں کہ calcium کے جو ہمارے پاس یہاں positive ions تھے وہ sodium کے negative ion کو لے لیں گے اور sodium جو ایک positive ion تھا وہ calcium کے negative ion کو لے لے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی ہمارے پاس جو ہے وہ calcium کا carbonate بن جائے گا ٹھیک ہے جو ہمیں پتا ہے کہ insoluble ہوتا ہے water میں کسی بھی ہم temperature پہ دیکھ لیں ہم heat بھی کر لیں گے اس solution کو تو calcium carbonate کبھی بھی water میں dissolve نہیں ہوگا ٹھیک ہے heating پہ بھی نہیں ہوگا اور دوسری چیز جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے sodium کا sulfate بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا sodium کا sulfate sodium ions ہے اگر water میں موجود ہوں تو وہ soft water ہی رہتا ہے وہ hard نہیں ہوتا sodium کے ions ہے وہ hardness cause نہیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز آگئی ہمارے پاس جو ہے وہ soft water آ گیا اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس calcium carburet یا اس کو ہم limestone بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ remove ہو گیا کیوں remove کر سکتے ہیں ہم اس کو کیونکہ یہ جو ہے وہ soluble نہیں ہوتا water میں insoluble ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ soft water نکال لیں گے اور ہمارے پاس hardness remove ہو گئی تو جو ہمارے پاس water رہ جائے گا وہ soft water ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس magnesium کے بھی ہوتا ہے reaction magnesium کی case میں magnesium chloride دیکھ لیتے ہیں کہ magnesium chloride ہمارے پاس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں magnesium chloride کی form میں ہم let's suppose کہتے ہیں کہ وہ dissolved form میں جو ہے وہ موجود ہیں solution میں یا water میں ٹھیک ہے water میں موجود ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اس کے اندر جب ہم ڈالتے ہیں sodium carbonate ہم نے اس کے اندر sodium carbonate کو introduce کروایا تو کیا ہوگا sodium carbonate ہمارے پاس کس form میں تھا washing soda washing soda کس form میں تھا ہمارے پاس washing soda ہمارے پاس جو ہے وہ aqueous form میں تھا سیس کا سولوشن ہم نے اس میں انٹروڈوس کروایا یہاں پر بھی ہمارے پاس ڈبل ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن ہوگا اور ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی ہمارے پاس میکنیشم کا میکنیشم کا جو ہے وہ کاربونیٹ بنے گا میکنیشم کا کاربونیٹ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ سولیڈ ہوگا کیونکہ یہ جو ہے وہ انڈیزولڈ فارم میں ہے یعنی کہ یہ انسولیبل ہے کس میں وارٹر میں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی ہمارے پاس سوڈیم کلورائیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ سوڈیم کلورائیٹ آگیا اس کو ہم پہلے ایکویٹ کریں گے اس ایکویشن کو ہم جو ہے وہ بیلنس کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بیلنس ایکویشن آگئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مگنیشم کا کاربونیٹ بن رہا ہے اور مگنیشم کا کاربونیٹ اور کیلشم کا کاربونیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انسولیبل ہوتے ہیں وارٹر میں جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ان کی آ جاتے ہیں یہ سولیڈ فارم میں آ جاتے ہیں اور یہ بیٹھ جاتے ہیں جس کنٹینر میں ہم یہ ریکشن کریں گے اس میں یہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور سوفٹ وارٹر جائے وہ ہم حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیلشم اور مگنیشم کے کاربونیٹس جو بنتے ہیں جنسولیول ہوتے ہیں یہ کنٹینر میں جو ہے وہ لیئر سی بنا لیتے ہیں ایک جو ہے وہ ہماری پاس پریسپیٹیٹس کی یا ہم کہتے ہیں کہ سولیٹ سی ایک لیئر سی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جس طرح سے ہمارے پاس اگر پائپس تھے تو ان پائپس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا یہ جو ہے وہ ان پر لیئر سی بنا لی یہ ایک پائپ تھا otherwise ہمارے پاس ایک جو ہے وہ صحیح پائپ تھا ایک وائٹ سا ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ پائپ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور پائپ کا ایک چھوٹا سا چکڑا اور اس میں کیا ہوا یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا چیز جم گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سکیل ہے لائم سکیل کہتے ہیں یا اس کو ہم سکیل کہتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سکیل جم گیا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ پائپ جو ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں ڈائی میٹر جو ہے وہ کام ہو گیا یعنی اس کا جو ہے یہ اتنا وائٹ تھا اور اب جو ہے وہ اس کی ویٹ جو ہے وہ اتنی رہ گئی ہے یعنی کہ یہ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کی افیشنسی جو ہے وہ متاثر ہوگی ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکیل جم جاتا ہے یہ جو ہے وہ افیشنسی کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کنٹینر کی یا اس بوائلر کی یا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہارڈنیس ریموف کرنے کے لئے جو کنٹینر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی افیشنسی جو ہے وہ ڈسٹراب ہوتی ہے کس وجہ سے یہ جو ہمارے پاس لائم سکیل بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سوفٹ پورٹر آ گیا کس طرح سے کہ ہم نے جب کیلشیم اور مگنیشیم کے سلفیڈز یا کلورائیڈز کنٹیننگ جو ہمارے پاس جو ہارڈ پورٹر تھا پرمنٹ ہارڈ بورٹر اس میں ہم نے واشنگ سوڈا ایڈ کیا تو ہمارے پاس ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کے تحت کیا ہوا کلشیم کے اور مگنیشیم کے انسولیبل کاربونیٹز بن گئے اور ہمارے پاس سولیبل سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم سلفیٹز بن گئے تو جو انسولیبل کاربونیٹز ہمارے پاس آئے کلشیم اور مگنیشیم کے ان کو ہم نے ریموف کر لیا اور ہمارے پاس جو ہے وہ سوفٹ پوٹر آگے